مکتلف ایشیوز کی اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹیکشن سسٹم ہے اس پر بہتری کو لے کر وہ بہت اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ایک بار پھر جو ہے جو پیپل بس سرویس ہے اس کے نئے روڈز جو شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ترجی ہے بتایا جا رہا ہے شرجلی نامیمن کی جانبتے کے بہتر ٹرانسپورٹیکشن سسٹم کو جو ہے وہ سن کے اندر بحال کیا جائے کیا تفصیلات ہیں ہمارے نمائنے ہیں تارک کازنون انہیں میٹیلی فلائن پر جوائن کیا ہے تارک آگا کیجئے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہے ایک اہم جلاز آج بھی ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب دو ہوا یہ جنس سہین دیکھیں آہ علیہ ذرم آپ کو جس افلاق سا آگا پر ان کے جو ہے وہ جب سے شرجلی نامیمن میں جو ہے وہ میکمائی ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ چارٹ سمالا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ میکمائی ٹرانسپورٹ میں ہم نے کافی جو ہے وہ انقلابی اقتامات دیکھیں چاہے وہ ریٹ بس سروس کا معاملہ ہو چاہے وہ پنگ بس سروس کا معاملہ ہو چاہے وہ ایوی بسس ہو آہ یا دیگر جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہوں ان کے روٹس کو کلیئر کرنے کا معاملہ ہو کافی انقلابی اقتامات ہم نے دیکھیں آج بھی کچھ یہ ہوا کہ سینئر وزیرین شرجلی نامیمن ان کی لیرے ستارت ہے جو ہے وہ اضرات ہوا جس کے اندر جو ہے وہ ایم پیز ایم این اے اور میکمائی ٹرانسپورٹ کے اثران جو ہے وہ شریک ہوئے آہ مفرلک امور کے اوپر جو ہے وہ تماتلہ حیال کیا گیا لیکن اچھا ہے کہ انویسٹیٹک جو ہے وہ سامنے آیا آہ جو ہے ملیر سے لیاری دانے والے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ روٹس آہ جو ہے ملتے نہیں تھے جس کی بجے سے جو سنید مشکلات کا سامنہ جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا آہ اس کے بعد جو ہے وہ تنیل نامیمن کی جانب سے آہ پیسلہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آہ پیپر بس سروٹس کے جو ہے وہ کچھ روٹس جو ہے وہ نئے شروع کیے جا رہے ہیں کہنا ملیر آہ جو ہے وہ لیاری ہے پھر دوسرا روڑ جو ہے ملیر سے گیڑی ہے موڑتے آہ یوسف گوٹ تک جو ہے پھر جو ہے وہ بلدیا ٹاؤن سے جو ہے وہ سنگ بس سروٹس جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ آہ فیٹلے کیے گئے آہ تمام حاملے کے اوپر جو ہے وہ شروع جنامیمن کا آہ کہنا ہی تھا کہ جو ہے وہ آہ توسیل کر رہے ہیں سن حکومت انقلابی قماعت اتاری جئے آہ چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی ہیں بلاول بھٹو آہ ان کی جانب سے ان کے جورد وزن ہے اس کے تحس جو ہے وہ میکمہ ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے وہ انقلابی جو ہے وہ اگزامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں آہ انہوں نے بات کرے کہ جو پوپلی اپراسکوٹ ہے پوپلی اپراسکوٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان سے ہائی جو ہے وہ خفاری کے چکار ہے آہ ساپنا دور میں جب گزر آیا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے کافی جو ہے وہ انیسیٹیف لیے تھے جس کے اندر بسس جو ہے وہ شروع کی گئی بھی آہ ناکہ سے پیراچی بلکہ جو ہے وہ میرپور خاص رنڈوالا یار سکھا رخاہ پر ان جگہوں پہ بھی جو ہے وہ ریڈ برنروس جو ہے وہ شروع کی گئی جو ان کے روٹز بنائے گئے تھے آہ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ قرائے قرائے کو جو ہے وہ مستقیم رکھا اور جو ہے وہ ایک پورے روپ کا جو ہے وہ قرائے پچاس روپے رکھا جس کو جو ہے وہ اب تک نہیں بڑھایا کیا آگے بھی فیصلہ یہ پی ایم سنٹی جانے سے فیصلہ کیے جیتا کہ جو ہے ان قرائے کو نہیں بڑھایا جائے گا جو جتنی بھی فیصلہ جتنی بھی سسٹیٹی دینی پڑے ایک اچھا فیصلہ بھی ہے اور اس طرح کے جلاس میں یقینی طور پر ایک جو ہوپ ہے ایک امید ہے ناظرین وہ بھی اٹھتی ہے کیونکہ ترانسپورٹیشن سسٹم بہتر بنانا ایک بہت پرانی جو ہے وہ خواہش ہے بہت عرصی سے لوگ چاہ رہے تھے کہ جی بہتری ہو اور اس کے اندر جب اس طرح کے سیکمنٹ پر جلاس ہو رہا تھا تو یقینی طور پر جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوتی ہے آخر میں کونکلیوٹ کرنا چاہوں گا تارک کا ادمی ابھی کون کون سے روڈز پہ کام ہونا باقی رہ گیا ہے کون کون سے ایسے روڈز ہیں جہاں پر ابھی یہ بس سروس کو جو ہے وہ چلانا ہے اور اس کے اوپر کام انقریب جو ہے جل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا علیہ السلام بلکل میں آپ کو بتاؤں کی جو ہے وہ نمائشتہ نیکی جو ہے وہ سپورہ تک جو ہے وہ ایک روڈ بنائے جانا تھا جو صاحب کا دور پر جس کا جو ہے وہ فنڈ لارڈ گوا تھا جو ہے وہ جو ہے وہ نمائشتہ روڈ بنائے جانا تھا لیکن جو ہے وہ جو ہے آر بے موٹ جو ہے وہ اون کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مسئلات کا سامنا رہا جس کی وجہ سے جتنے بھی ڈیبیلیکمنٹ ورگ سے وہ تمام رک گئے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک روڈ یہ بننا ہے دوسرا روڈ جو ہے وہ تجویت آئی آج ملیر کا زیاری جو ہے وہ ایک روڈ بنایا جائے گا پر دوسرا روڈ جو ہے ملیر تک کے ٹی جی مہور تک بنایا جائے گا تاکہ یہاں کے لوگوں سے مختفید ہو سکیں بہت شکریہ تارک کازمی ہمیں تفصیل سے آگا کر رہے تھے ناظرین اور بتا رہے تھے کہ مزید اور اس کے اوپر کام جو باقی ہے اس کے اوپر آغاز ہو جائے گا پروگرام کا وقت اختتام بھی طرف پہنچ چکا ہے ناظرین اپنے میزبان ایلزہ کو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بعد موسیقی